بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آنے والی خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے آج کی یہ ویڈیو جو میں آپ کے سامنے لارہا ہوں میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا چلوں گا جو صدایہ کشمیر کے سبسکرائبئر ہے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس نوجوان کی حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ نوجوان جو ہمارے آزاد کشمیر کے جو نوجوان جو کشمیری نوجوان ہیں وہ کتنے لائک ہیں اگر ان کو مواقع ملیں تو وہ دنیا میں اپنا نام بنوا سکتے ہیں اور یہ ان کا جو ذہانت ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ذہین لوگ ہیں یا کشمیری لوگ جو ہیں اسی وجہ سے لیکن ان کو مواقع نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کشمیری نوجوان پیچھے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے نوجوان نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اس حوالے سے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسندہ ضرور لائک کرنا ہے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اور نیچے کومنٹ باکس میں رائے کا ازار بھی ضرور کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یونیورسٹی کالج کوٹلی میں بی ایس آئی ٹی کے طالب علم راشد لطیف نے صدر آزاد جمہوہ کشمیر صدر محسود ہان کی یونیورسٹی آمد کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ڈرون کو اڑانے کا عملی مظاہرہ کیا راشد لطیف نے اس موقع پر بتایا کہ ریموٹ کانٹرول سے چلنے والا ڈرون تقریباً دو سو پچاس فٹ بلندی تک جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ڈرون کو بنانے کے لئے انہوں نے ذاتی طور پر چند دوستوں کے تعاون سے خرجات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اگلے پراجیکٹ میں ایسا ڈرون تیار کیا جائے گا جو تیس سے چالیس کلو وزن اٹھا سکے گا اور زلزلہ یا کسی بھی آفت کے آنے پر عدویہ یا دوسری عیشہ کی نکلو عمل بھی کر سکے گا اس پراجیکٹ پر تین سے چار لاکھ رپے کے خرجات ہیں جس کے لئے حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے صدر آزاد کشمی صدر محسود خان نے یونیورسٹی آف کورٹلی کے طالب علم کی جانب سے ڈرون منانے کے اقدام کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے راشد لطیف نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچپن سے مجھے اس حوالے سے بہت شوق تھا اور اس پر تجربات کرتا رہتا تھا دوہزار دیس میں میں نے پانی میں چلنے والی ایک کشتی تیار کی تھی جو ریمورٹ سے چلتی تھی اس کے بعد ڈرون منانے کا تجربہ کیا جو کامیاب رہا انہیں نے کہا کہ میں اس پر مزید تحقیق کر کے کشمیر کا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں راشد لطیف کا کہنا تھا کہ حکومت اگر اس حوالے سے سرپرستی کرے تو مزید بہتر طرقے سے قوم کر سکتا ہوں عوامی و سماجی علکوں نے بھی ڈرون کے اس عملی مزارے میں برپور دلچسپی لیتے ہوئے نوجوان کی برپور حصلہ افضائی کی ہے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتا چلوں گا آئیں ہم ایسے کشمیری نوجوانوں کو جو ہمارے کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں ان کی حصلہ افضائی کریں اور ایسے نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع افرام کروں میں حکومت آزاد کشمیر سے اور جو بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے جو بیرون ملک میں ہمارے کشمیری موجود ہیں میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے نوجوانوں کی آپ ضرور حصلہ افضائی کریں ان کی اگر آپ مالی طریقے سے بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ ہی جو ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے اور اکل بھی ہے زانت بھی ہے لیکن وسائل کی کمی کی باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور اکثر ان کو جو ہے اکثر میدان میں اس لئے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے تگلی سفارش نہیں ہوتی ہے ان کے پیچھے کوئی تگلہ آت نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے کشمیری نوجوان ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے ہیں تو آئیے اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں صدایہ کشمیر نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس مشن میں ہم ایسے نوجوانوں کوئی حسلہ بھی کریں گے اور ایسے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہے میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے اس کے حالے سے بھی آپ کو لازمی آگائی دیں گے اور اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے امید ہے کہ آپ صدایہ کشمیر نیوز کی ٹیم کا حصہ ضرور بنیں گے مجھے اجات دیجئے اللہ حافظ